پچھلے چار سال میں ایران کو ایک کے بعد ایک کئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا ہے ایران کے سب سے طاقت ورسین کمانڈر قاسم سلمانی اور پرمانوں ویگیانک پر قاتلانہ شامل ہے اور اب ایران کی راشپتی ابراہیم رئیسی ایک ہیلیکوپٹر کریش میں مارے بھی گئے ہیں اس کے بعد ہتیا یا حادثے کو لے کر اٹکلیں لگاتار شروع ہو گئی ہیں ایران کے راشپتی ابراہیم رئیسی اور ویدیش مندری کی ازربیجان سیمہ کے پاس ہیلیکوپٹر حادثے میں موت ہو گئی ہے حادثے کے قریب 12 گھنٹے بعد رہات اور بچاؤں کے دوران ترکی کی دھرون نے ملبے کا پتہ لگایا ایرانی راشپتی کی موت سے سب حیران ہے وہیں گھٹنا کو لے کر سازش کے اینگل سے بھی سوال کھڑے ہو رہی ہیں آج ہم آپ کو ابراہیم رئیسی اور ایران کے ان بڑے دشمنوں کے بارے میں بتائیں گے جو رئیسی کی موت کے بعد شک کے دائرے میں ایران کو امریکہ اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا ہے کیونکہ ایران لگتا چوری چھپے اپنے پرمانو کارکرم پر کام کر رہا تھا حالکہ امریکہ کی اور سے اس پر لگتا پرتیبند اور دھمکیاں مل رہی تھی لیکن ایران کسی بھی طرح سے جھکنے کو تیار نہیں تھا لہٰذا ایران کے پرمانو پرگرام سے امریکہ ناراض تھا امریکہ کو شک ہے کہ ایران پرمانو ہتیار بنا رہا ہے ایران کے پاس پرمانو ہتیار سے امریکہ اور پشمی دیشوں کو خطرہ ہے اس سے پہلے بھی ایران کے پرمانو کارکرم سے جڑے ویگیانکوں کی ہتیا ہو چکی ہے جس میں صاف طور پر امریکہ اور پشمی دیشوں کے ہاتھ ہونے کے آروپ لگے امریکہ نے ایران کے سب سے بڑے سین ادھکاری کاسم سلیمانی کو بھی مسائل حملے میں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اس لیے رئیسی کی موت کے بعد بھی شک کی سوئی امریکہ اور اس کی خوفی ایجنسی کے ساتھ پشمی دیشوں کی اور جاتی ہے ایران لگتار اسرائیل کی ورود میں کھڑا رہا ہے چاہے وہ غازہ میں حملہ ہو یا پھر فلسطین کا سمرتن ایران لگتار اسرائیل کے خلاف بول رہا ہے ایران میں اسرائیل کے خلاف لگتار پردشن بھی ہو رہے ہیں اسرائیل بھی ایران پر آروپ لگا رہا ہے کہ وہ حماس کے آتنکیوں اور حزباللہ کے لڑاکوں کو ہتھیار سپلائی کرتا ہے اسرائیل کے خوفی ایجنسی بوساد لگتار ایران کے ویگانکوں اور سیندہ کاریوں کو ٹارگٹ کرتی رہتی ہے اس لیے شک کی سوئی موساد پر بھی جاتی ہے کہ اس ہیلیکاوٹر کریش میں موساد کا ہاتھ ہو سکتا ہے ابراہیم رئیسی کا ہیلیکاوٹر اس وقت کریش ہوا جب وہ ایران اور ازربیجان کے سنکت اپکرم میں بنے ایک باندھ کا ادھگاٹن گھر لوٹ رہے تھے جبکہ دنیا کو پتا ہے کہ ازربیجان اسرائیل کے ساتھ خوفی انٹیلیجنس شیئر کرتے ہیں اسرائیل نے ارمینیہ سے لڑائی میں ازربیجان کا ساتھ دیا تھا اسرائیل کا ایران میں جو جاسوسی نیٹورک ہے اس میں ازربیجان کا بڑا ہاتھ ہے لہٰذا دوستی کی دھوکے میں اینگل سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا سعودی عرب اور ایران کے بیچ ویواد کی اصلی وجہ ہے اسلامی سمپردائے شیعہ اور سنی ہیں ایران شیعہ باہول دیش ہے وہیں سعودی عرب سنی سمدائے کا دھارمک گھر مانا جاتا ہے سال دوہزار سولہ میں سعودی عرب نے شیعہ دھرب گروہ کو پھانسی پر چڑھا دیا تھا جس کی وجہ سے دونوں دیشوں میں تناؤ کا محول ہو گیا تھا حالانکہ بعد میں دونوں دیشوں کے بیچ رشتوں میں صدہار ہوا لیکن میڈلیسٹ میں اپنا دب دبا قائم رکھنے کے لیے دونوں دیشوں کے بیچ لگتار ہوڑ رہتی ہے سعودی جہاں امریکہ اور پشمی دیشوں کا قریب بھی مانا جاتا ہے وہیں ایران روس اور چین کے پبھاؤں میں رہتا ہے لہٰذا سعودی عرب کے اور بھی ہیلیکوپٹر کریش کے شک کی سوئی گھومتی ہے ایران کے سب سے طاقت در ویقت تھی آیت اللہ علی خامنئی کی عمر پچی آسی سال ہو چکی ہے ابراہیم رئیسی خامنئی کی نصر قریب بھی مانے جاتے تھے بلکہ اترادکاری بھی کہی جا رہے تھے ایسے میں ایران میں بیٹھے کسی اپنے ہی دشمن میں سازش رچی ہو اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا سوال ہے کہ اتنے خراب موسم کے باوجود پائلٹ نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیوں کیا واپس کیوں نہیں لوٹایا یہ بھی سوال ہے کہ اور دونوں ہیلیکوپٹر سیفلی لینڈ کیسے ہو گئے سمبھہ درگٹنا خراب موسم کے چلتے ہوئی ہو پر سازش سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا قاسم سلمانی سے لے کر ابراہیم رئیسی تک پچھلے چار سال میں ایران نے کئی زخم سہے ہیں اپنے پرمانوں بیگ گیانک کی موت کو ایران نے قریب سے دیکھا ہے قاسم سلمانی کو امریکہ نے کھلے آم ڈرون حملے میں مار دیا تھا وہیں سلمانی کی برسی پر بھی دھماکے میں کئی لوگ کی جان گئی تھی سیریا میں ایران کی دوتاباس پر حملہ بھی ہوا اور اب ابراہیم رئیسی کی باور ان سب کے پیچھے امریکہ ازرائیل اور پشمی دیشوں کا ہاتھ رہا ہے ایسے میں ابراہیم رئیسی کی بہت بھی بلی سادش کا اشارہ کرتی ہے ویرن کو زی میڈیا